جو اس جو ایسر اس کے ساتھ ساری جو اسٹری ہے امریکا کی تب سے پہلے آپ دیکھیں تو ہے جو نائنٹی ٹو ہے جو نائنٹی ٹو میں قولمبس میں دسکور کیا تھا کس کو جی امریکا ہے جی قولمبس کارنا تھا اٹلی کا اگر آپ سے پوچھے کہ کس نے ڈسکور کیا تھا تو کس نے کیا تھا جی کولمبس نے کیا تھا اور کولمبس کا آگا تھا جی کچھ لیگا موسیقی 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 کلمبس کہا تو کلیگا تھا جی اس ڈسکور کیا جی امریکہ کو یو ایس کو اس نے دسکور کیا تھا جی اچھا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فورٹین نائٹی ٹو میں مسلمان جو تھے مسلم گورمنٹ تھی کہاں پہ سپین میں مسلمانوں کی گورن میں سیون ایلیون میں سٹارٹ سات سو پیارہ میں تارٹ میں جات گیا تھا اور یہ چودہ سو پاندے تک رہی تھی گورن کے فورٹین نائٹی ٹو تک یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اگر آ جائے کہ مسلمانوں کی گورنمنٹ سپین میں کم ستم ہوئے تو یہ بھی کم ستم ہوئے تو یہ بھی کم ستم ہوئے چودہ سو پاندے میں چودہ سو پاندے میں یہ گورنمنٹ اینڈ ہوگی تھا کھلی رہو گئے تو اب آپ دیتے ہیں کہ جب کولمبس نے اس کو ڈسکور کیا امریکہ کو اس کے بعد یہاں پہ سولہ سو بیس میں برٹین آنائی چھوڑے سولہ سو بیس میں برٹین جو ہے یہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد برٹین نے یہاں پہ اپنا جو دورمنٹ بنائی ہے تو اس کون دیکھتے ہیں دورمنٹ بنائی ہے تو اس کے بعد برٹین میں پورا یو ایس اور پھر آپ کو یہاں پہ 1773 میں اتجاز ہوتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں بوستن پی پارٹی کے نام بوستن پی پارٹی ہوتی ہے یہ کیا تھا کہ یہ اتجاز تھا گورنمنٹ کے بلا لوگوں کا انہوں نے اتجاز دیا کہ کیا ہونا چاہیے کہ جو گورنمنٹ جیسے ہارے آپ ہوتا ہے کہ ریٹ نہیں دیے جاتے خسلوں کے اس طرح انہوں نے دو سو کریٹھ تھے کافی کے کافی اور چائے کے دو سو کریٹھ انہوں نے ایٹلانٹی پورشن میں بھینٹ دیا اس واقعے کو بولتے ہیں بوستن ٹی پارٹی اس واقعے کو کیا بولتے ہیں بوستن ٹی پارٹی وار آف انڈیپنڈنسٹ رکھو تھی ہے 1775 میں اور آف انڈیپنڈنسٹ رکھو تھی ہے جی سیونٹین سیونٹی فائن میں اور آپ باتا ہے ان کا ہیرو کون تھا جی ان کا جیٹر تھا چور جوشید تھا سمجھا ہے جی اور آپ باتا ہے یہ ازاد کب ہوتے ہیں جی فورت جولائے یہ امریکن ہے بھی جی امریکن ہے اور یہ ازاد کب ہوتے ہیں جی فورت جولائے سیونٹین سیونٹی سکس کو یہ ازاد ہو جاتے ہیں جی فورت جولائے سیونٹی سیونٹی سکس کو یہ ازاد ہو جاتے ہیں جی بریٹن سے اور آپ کو بتائے ان کی بات بات میں یہ کیا ہوا جی کیس ان کا چندہ بنتا ہے 1777 جو فلیگ امریکن کی فلیگ ہے یہ کب بنا ہی 1777 جو جو ہے وہ تو اتنا لیٹر بڑھا دی اور فورت جولائے سیونٹی سیونٹی سکس کو یہ بڑھا دی بڑھا دی پر تبا ساہد ہوا پھر 1777 جو ان کا امریکن سلاگ بانتا ہے آپ ان کی سلاگ کو دیکھیں ایسے ان کا پلائے گا نہیں جہاں پہ ایسے تیرا لائے ہیں ایسے دیکھیں نہیں اور اس کے آگے سے 50 سٹار بنتے ہیں آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ تیرا لائے جو ہے وہ ریجنل تیرا کلومیس تھی جو پہلے امریکن کی پہلے کلومیس تھی یعنی کہ جو پہلے بیسک ان کی سٹیٹ تھی وہ ان کے ساتھ آئے گی اور بعد میں وقت کے ساتھ 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 ملتی گئیں اور امریکن جو ہے وہ آگے بڑھا ہوا ہوا ہے سمجھا گی نا جی اس کے بعد آپ نے یاد کرتے ہیں سیمنٹین ایتی تھیری ستہہ سو تریاثی میں کیا ہوتا ہے جی ڈیٹیا پیرس ڈیٹیا پیرس ڈیٹیا پیرس ڈیٹیا پیرس ڈیٹیا پیرس ڈیٹیا پیرس میں کیا ہوا جی اپنے یادت میں ہے کہ امریکہ کو سکت کر لیا تھا کس نے جی اپنے یا رکھنے کے بریٹن دے کب سکت کیا جی جھوٹے پہلے امریکہ کو ٹیٹیا پیرس ٹیٹیا پیرس پھر اپنے تیمپریری طور پہ امریکہ کا جو کاب سکت کیا نمک ہے نیو یارٹ نیو یارٹ کو بھی کیف آگر بھی بھول گے سیٹی آف سکائے سکرپر بھی بول دیا ہے سیٹی آف سکرپر نیو یارک سکرپر کیوں بول میں ہے آپ کو باتا ہے کہ بڑی بیڈنز جو ہوتی ہیں جن کی ہائٹ بہت زیادہ ہو ان کو بول میں ہے سکرپر سکرپر کیسے بولا گیا نہیں نیو یارک تو آپ نے یاد رکنا ہے 1785 میں کیپٹل بنایا گیا کس کا جی امرکہ کا 1785 میں کیپٹل بنتا ہے کس کا جی امرکہ کا تمریری بیٹسز پر امرکہ کا کیپٹل بنایا اب آپ کو بتاؤنا چاہیے آگے 1788 1788 اید بھی امریکل کانسٹیوشن دیوان بہت ہے 1788 امریکل کانسٹیوشن آپ نے یہاں رکھنا ہے 1788 بھی امریکل کانسٹیوشن کم نہیں تو کریں اس کے کتنے آٹی کاؤتے ہیں 27 آٹی کاؤتے ہیں اور کتنی آمنٹس سنیئے جی 27 آمنٹس سمجھا گی نہیں 27 آٹی کاؤتے ہیں 27 آمنٹس پاکستان کا کانسٹیوشن اس میں 280 آٹی کاؤتے ہیں کتنی آٹی کاؤتے ہیں 280 آٹی کاؤتے ہیں اور چکے ہیں سمجھا گی نہیں کلی رہے ہو گیا کنی آٹی کاؤتے ہیں اپنے یاد رکھنے 1789 میں سمجھا گی نہیں ان کا پیلا پریدیت بانتا ہے جار شیمتان جار شیمتان first president of united states america it is on the penny bill of rights bill of rights this is the very dozen amendments 10 amendments 10 amendments 10 amendments 10 amendments 17 amendments 2 2 2 دو ساتھ بات گیا ہو گیا ہے کہ یہ اکٹھی ہو گئے اس کے بعد آپ باتے ہیں نائنٹی اپنا سیونٹی نائنٹی ٹو سترہ سو پانوے یہ آپ کو بتا ہے جو پریزیدنٹ ہوسٹ ہے جسے ہم وائٹ ہوس پولتے ہیں یہ یہ پانا شن ہوا دی بشیمتن ہوا یہ سٹار ہوا اور اس کی کمپلیشن کام ہوتی ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو میں یہ کمپلیٹ ہوا یہ لوگیں اٹھارہ سو میں یہ کمپلیٹ ہوا دی بشیمتن جو ہے شیمتن اندر اپنا بائٹ ہوں اس تو پریزیدنٹ ہوسٹ ہوسٹ ہے یہ تو ہوگی اچھلی اب آپ نے یا رکھنا ہے کہ اٹھارہ سو پینا پریزیدنٹ اس میں داخل ہوا تھا اس کا نام ہے جون ایڈم جو فرس پریزیدنٹ جو ہے وہ اس میں داخل ہوا اٹھارہ سو پینا چاہتے ہیں جون ایڈم کیونکہ کیا پیٹل بھی شیفٹ ہوئے نیو یار سے وشنگتن کب بھی اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھین اینڈر میں آپ نے یاد ہے کہ میں کپٹل شیفٹ ہویا تھا کہاں سے دی نیو یار سے وشنگتن ڈی سی نیو یار سے مات تک اٹھارہ سو اٹھارہ سو میں انڈیا میں پورے پرجاگ پہ ان کی بہمت ہوگی تھی سکھوں گی عبوتی سپر میرے نار رنجید سیگھ پورے پرجاگ پہ کہ ان کی غمت ہو گئی جی سکھوں گی اور اٹھارہ سو میں ایسٹ یویا کمپنی نے ایک کالج بنوایا تھا کلکتہ میں جس کا نام ہے فورٹ ویلیم کالج کلکتہ یہ کئی طب پوچھا گیا ہے کہ فورٹ ویلیم کالج جو ہے یہ کام پہ بنایا گیا ہے کلکتہ میں اور یہ کون سا کالج تھا جی یہ زبانوں موالا کالج تھا اور یہ انٹر کالج بھوٹ ہے یہ پہلا کالج تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو انہوں نے بھروایا کاملی انڈیا میں اچھا دن آگے آپ دیکھیں آپ نے یاد رکھنا ہے اٹھارہ سو تین میں اٹھارہ سو تین ایک اٹھارہ سو تین میں اٹھارہ سو تین میں اٹھارہ سو تین میں فرانس یو اٹھارہ سو تین میں یہ اسٹیٹ ہے یہ پہلا ہوتے گا ہے ایک نگ یہ پہلا ہے یہ سٹیٹ نہیں دہتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اٹھارہ to انیس ایک نائٹین کے اندر ایک سٹیٹ ہے��وریڈا اللہ ہے خلو بھی آپ یہ آپ یہ 1819 میں آئے ہیں وہ 183 میں آئے ہیں اب آپ نے یاد بکنا ہے 1836 1836 میں یہ تیکساس تیکسس کونتے ہیں یہ کس سے کہ یہ میکسیک و سے تیکسس 1836 میں تیکسس exactly میکسیکو سے اور یہ کس کا حساب میکس 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 سو اٹھالیس میں کچھ اور سٹیٹس بھی علاقہ ہوئی تھی یہ سیری میکسیکو سے آپ کو تک کالیفورنیا 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 اٹھالیس میں یہ الگ ہوتی ہے جی آپ کو تک کالیفورنیا آگے ہے نیو میکسیکو نیو میکسیکو بھی آپ نے حالت میں ہے ایروزونا کے نام تک سٹیٹ ہے جی وہ اس کے بعد نمیتا یہ سٹیٹس کس سے علاقہ ہو جی نیو میکسیکو سے اور یہ کس کا حصہ بنی ہے چارہ سو اٹھالیس میں یو ایس کا آپ کو کہاں پاپولیشن سب سے بڑی سٹیٹ امریکہ کی دونسی ہے جی کالیفورنیا کیا ہے جی کالیفورنیا اپنے جواب اٹھالیس میں ہے کہ کالیفورنیا جو ہے جی پاپولیشن سٹیٹ پاپولیشن سب سے بڑی سٹیٹ سلیکان 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 مہم کیونک کالیفورنیا کلیپورنیا کو کیوں گوھتے ہیں کہ آپ کو بتایا ہے کہ کمپیٹر انڈسٹری یہاں پہ سب سے بڑی ہے آئی بی ایم آئی بی ایم کمپیٹر انڈسٹری ہے نہیں پھر آپ کو بتایا ہے مائکرو ساوٹ کا سارا سسٹم یہاں بھی ہے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ڈیپیسٹ پلیس جو ہے سی لیول سے اس کانٹینٹ کی وہ ہے ڈیٹھ کلیپورنیا میں پھر آپ کو بتایا ہے ہالی وڈ جو امریکہ کی ڈیو ایس کی آپ کو بتایا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے فیلم انڈسٹری ڈنگی انڈسٹری جو ہے جس میں آپ کو بتایا ہے کروڑوں روک ہے اس کا بجٹ ہوتا ڈیو بانی پھر ہالی وڈو ٹوالی وڈت ہے تو وہ کی کافیل ڈاوہ جوس اینجلس شہر کا نام کیا ہے لوس ان جیلس بلوس انجلس میں وہ مطلب ہے کہ مجبز یہ بہتو بڑا گیٹ گولڈن گیٹ گولڈن گیٹ کلیفورنیا کا شہر ہے سائن سان فرانسیسکو سان فرانسیسکو کلیفورنیا کا شہر ہے سان فرانسیسکو جس کے اندرے بریج ہے اس کا نام ہے گولڈن گیٹ ڈیر ہو گئے دی تو آپ نے یاد اکھارہ سو اٹھالیس میں یہ ایمت ہوئے دی یہ بندہ یہ سٹیر جو ہے وہ علاقہ ہوگی کس کے ذاب دل گئی نہیں آج پتہ اٹھارہ سو ساٹھ اٹھارہ سو ساٹھ میں ایک بندہ جو ہے اپرام لنکن اپرام لنکن جو ہے اس نے کیا کیا تھا جی یہ بندہ بن کیا تھا اپرام لنکن سمجھا تھا یہ پہلا دھوڑا پریزیدن تھا امریکہ کا اور آپ نے سوری یہ دھوڑا 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 ایپرام لنکن جو اللہ نحن کی ہے سور ا شرط میں ، گوزی لڑا دھوڑا پریزیدن۔ یہاں تھا ایفرام لینٹر اس کے بعد آپ کو بتانا چاہیے اٹھارہ سو پینسٹ میں اس نے سلیوری کو ختم کیا تھا تھرنیتھ میڈیوڈنٹی اٹھارہ سو پینسٹ اور اس کی وفات بھی ہوئی تھی اٹھارہ سو پینسٹ میں اٹھارہ سو سٹاسٹ میں الاسکا سپیڈ ہے الاسکا الاسکا کس سے گریبی ہے اٹھارہ سو سٹاسٹ میں الاسکا گریبی تھی دشیہ سے آپ بولتا ہے میں نے بتایا تھا اٹھارہ سو سٹاسٹ میں کہنا آزاد ہوا تھا بریٹن سے سمجھا گئے تھی اٹھارہ سو سٹاسٹ میں کہنا کس سے ادایا تھا ہوا تھی بریٹن سے اٹھارہ سو سٹاسٹ میں اللہ ڑسکا سٹھیерт جو ہے یہ کس سے گریبی گئی تھی یہ رشیہ سے گریبی گئی اٹھارہ سو سٹاسٹ میں جو بند کا مدرسا بنا تھا انڈیابی اٹھارہ سو ستہ سکھ میں اٹھارہ سو چھاسی ایٹین ایٹی سکس کے لگتا ایٹین ایٹی سکس سٹیٹو آف لیبرٹی آپ نے یاد ہے یہ سٹیٹو آف لیبرٹی جو ہے یہ کس نے دیا تھا فرانس نے گھر دیا ہے یہ اٹھارہ سو چھاسی خداھرہ سو چھاسی ایٹین ایٹسکس میں یہ ٹیٹیو کو آپ لیبرٹی جو ہے وہ تچوہ اپنی لیبرٹی اٹھارہ سو چیاسی یہ فراغ نے جفت کیا تھا کس ہو جی جو اٹھارہ سو اٹھانویں ایک سٹیٹ ہے ہوای اچھ اے ڈبیو اے ڈبل آئی ہوای 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 سٹیٹ ہے یہ سپین سے لیتی کس میں لیتی اٹھارہ سو اٹھانویں ہوای سٹیٹ آپ کو بتایا ہے کہ پرل ہاربر جو نائٹین کوٹی بان میں ہوا تھا نا پرل ہاربر کا وہ بھی کونسی سٹیٹ تھی ہوای سٹیٹ کی کوٹ ہے پرل ہاربر اب نے یاد نائٹین کوٹی بان میں جب جپان یہ ٹیٹ کیا تھا تو کونسی سٹیٹ پہ کیا تھا جی ہوای سٹیٹ سٹیٹ پہ کیا ہوای سٹیٹ کیا اس پین سے سٹیٹ پہ کیا ہوای تشکیل سے آپ نے جا رکھنا ہے انیس سو دین میں یہ پنامہ کنال جو ہے نا پنامہ کنال یہ یو ایس میں خرید دی اور یہ نائنٹی دیوو تھری میں یہ پنامہ کنال کس کے قبلے میں چلی گی اور یہاں پہ رائیڈ برادرز ہے دی رائیڈ برادرز جل پر اور اوڑا یہ دونوں بھائیوں نے پیلیٹ فلائٹ بھی دیتی جو جاز بنایا ہے رائیڈ برادرز نے انیس سو تین میں یہاں پیلیٹ فلائٹ انیس سو بیس میں نا آپ کو بتانا چاہیے کہ انیس سو چودہ میں یہ پبلک کے لیے اوپن کر دی گئی تھی ٹھیک نا دیتی نامہ کنال جو ہے یہ پبلک کے لیے یوز کے لیے چاہت چلے شروع ہوگا اس میں انیس سو چودہ میں یہ آپ کو بتاہ ورلڈ وار سٹارٹ ہی تھی انیس سو سترہ میں ورلڈ وار بان میں امریکہ جو ہے اوپ سکتا ہے اور جرنیٹ اٹھائٹ ہوتا ہے انیس سو بیس آپ نے یاد رکھنا ہے انیس سو بیس میں نائنٹینز امنٹمنٹ انیسکی امنٹمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں یونائٹر سٹیٹ امریکہ کے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رائد آف بورٹ دیا گیا کس کو جی ریمیس رائد آف بورٹ ریمیس کو کب ملایا ہے انیس سو بیس ایس سو بیس انیس سو بیس میں انیس سو بیس میں رائد آف بورٹ کس کو دیا گیا ہے اور کم ہو اکتا ہے انیس سو بیلے انیس سو بیس میں رائد آف بورٹ دیا گیا ہے انیس سو بیس میں رائد آف بورٹ کس نے دیا گیا ہے ڈیوشن میں جی ایس سو بیس میں دیا گیا ہے انیس سو بیس میں رائد آف بورٹ کس کی کو دیا گیا ہے جوڑ لگنے کے لئے نا تو پھر چیزیں یاد ہو جاتی ہے آتر وائز بھول جاتی ہے اچھا ہی آگے دیکھیں آپ نے یاد کرنا ہے کہ انیس سو انتالیس جو ہے کیا ہو گیا لیکن پر بہار پر کا اٹھا ہے انیس سو انتالیس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چھے اگست اور نو اگست کو کون سے ڈیک ہوئی ہیروشیما اور ناگا ساکھی پہ یہ دو ڈیک ہوئے تھے ایک کا نام ہے ایک کا نام تھا لیٹل بوائی دوسرے کا نام تھا فیک میں ہیروشیما اور ناگا ساکھی چھے اگست اور نو کا کہتے ہیں کہ یہ جو ناگا ساکھی پہ بم گرایا کیا تھا یہ گرانا کسی اور جگہ میں تھا لیکن جب پائرٹ وہاں پہ جہاز کو لے کے گیا تو وہاں کا اقائی فائلنٹ صاف نہیں تھا اس نے جب ناگا ساکھی کی طرف دیکھا تو ناگا ساکھی کا موسم پڑھا صاف کلا تھا اس نے سوچا کہ ایسا ہے کہ بم بھی گرانا ہے نا تو اگر اس کا موسم کلیر دیا فکر ہی کہ بم گرے گا وہاں پہ تو بہترہ ناگا ساکھی پہ گرا دو کہتے ہیں کہ ناگا ساکھی کی طبائی اس کے اچھے موسم کی وجہ چاہتے ہیں اثر وائز کو گرانا چاہتے تھے وہ کوئی اور شیئر کا ٹانرڈ دیکھا تھے لیکن یہاں پہ ناگا ساکھی پہ گراتے ہیں تو آپ نے یہاں رکھتے ہیں کہ یہ دور تھا ہیری ٹرو مین کا اس وقت پریزیڈنٹ ٹونس تھا نہیں ہیری ٹرو مین جی دی یہ لیٹل کوئی ہیروشیما پہ کی طرف یا ناگا ساکھی میرے میں لیٹل کوئی ہیروشیما پہ فیٹ میں ناگا ساکھی انیس سو سنتالیس میں ہند کی بنی ہے سی آئیے سنکرل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے نا سی آئیے انیس سو سنتالیس میں انیس سو انچاس میں نیٹو بنی ہے نیٹو نارت اکلانٹ اکریڈی ارگنیزیشن جس کا فاؤنڈنگ فاظر ہے یو ایس یو ایس نے پہلا آئیڈروجین بانک کا بنایا دی انیس سو انکاریس اب نا انیس سو باؤن آئیڈروجین بانک بانک اگر ہے یو ایس اور رشیا کا مزائل جرائیسس شنو ہوا تھا جس کو ہم گولتے ہیں کیوپیان مزائل جرائیسس گیا اور دونوں میں یہ کنائے اٹھا لیے. سمجھ آئے لیے. 1963 میں ان کا youngest president ہے John F. Kennedy. 1963. John F. Kennedy. 1963. ہوا تھا. He assassinated John F. Kennedy. 1963. youngest president of United States America. اب تو بڑھل رہے لیے. کہ سب سے پہلے جو بندہ سپیس میں گیا ہے نا. اب بندہ سب سے پہلے پتیا سپیس میں گئی تھی. 1957 میں رشیہ نے میری کی لائکہ. 1961 میں یوری کے گرین کا ہمیں جلا گیا ہے. سپیس میں گیا. یوری کے گرین. فرسٹ مان ان سپیس. لیکن 1969 میں آپ کو بہتا ہے نیل آم سکرون. کہاں چلا جاتا لیے. اس کے ساتھ تھا ایڈمن ایڈرین. یہ پہلا بہتا ہے جو مون پہ گیا. نیل آم سکرون. یہ لائک میں 69 میں گیا ہے. 69 میں گیا ہے. آپ کو بتا رہا جس کی بک ہے. دی فرسٹ مان. اس کی بک کا نام کیا ہے. دی فرسٹ مان. دی فرسٹ مان. اس کی بک کا نام کیا ہے. جان آم سکرون. یہ جان آم سکرون. جان آم سکرون کی مفاق ہو جاتی ہے. قتل ہو جاتا ہے. آگاکر 1968 میں ایک سیبل رائز لیڈر کا مارکن لوگ فرکین. وہ بھی قتل ہو جاتا ہے. سکرون با سکرون. مونکو 숨جھے 68 مارٹن اوثلر بین 1968 جون ف کیلدی 1963 مانکو یہ جوائے یہ بسکلی شیور والی نیتر تھا یہ قیلی یہ پیوریل آفیس مراا ہے یہ پیاریٹ چتہ پر دا پر نگیا ہوگا ریچرڈ نکسن آیا تھا کہا پہ نہیں آگوہ تر پاکستان آیا تھا ریچرڈ نکسن ریچرڈ نکسن کہا آیا نہیں پاکستان ریچرڈ نکسن جو ہے یہ پاکستان آتا ہے آتا ہے ہم نے اسے کہاں بیجا ہے چائنہ میں بیجا اور چائنہ سے آگے چائنہ کے ساتھ اور پھر چائنہ کو کیا مل جاتی ہے ویٹو پاکستان آتا ہے نائنٹی سیونٹی دو ریچرڈ نکسن کے خلاف کیا ہو گیا ہے؟ واتر گیٹ سکینڈل چلا تھا واتر گیٹ سکینڈل چاہتا ہے سیونٹی دو جی جی واتر گیٹ سکینڈل بولتے ہیں نی سیونٹی ٹو ہوا اپنے یادی میکنس نے اپوزیشن کی میٹن کو ریکارڈ درہا ہے تھا جس کی وجہ سے یہ جو ہے کیونکہ ان کے قانون کے مطابق یہ ایک جرم ہے تو لہذا کیا ہوگا جی اس کو ریزائن کرنا پڑا نائنٹی سیونٹی پور میں اس نے ریزائن کیا تھا امپیچ میںٹ کے در سے اسے لگا کہ میری امپیچ میںٹ ہو جائے گی تو اس وجہ سے اس نے ریزائن سکتا ہوں کی خورت میں جی جی فرسٹ پیزیجن کا ایک جی لائٹڈ سٹیٹ آبیرکہ کا وہ ریزائن اس نے ریزائن کیا سمجھا گی سمجھا گی نائنٹی سیونٹی نائن آپ کو سا ہے کہ ایران پر ریولوشن آگیا تھا نائنٹی سیونٹی نائن پر کیا ہے ایران میں ریولوشن آیا آپ نے یاد کرنا ہے کہ ایران نے فیسٹو بندے تھے ایمیتی ایمیسی کے امریکن ایمیسی کے بچے بھی تھے بیویاں بھی ایمیسٹرز تھی ان کو یہاں گبار بنایا ہوسٹیج بنا لیا ہے اور چار سو چوالیس دیز تک وہ لوگ کیا رہی ہوسٹیج رہی نائنٹین سیونٹین نائنٹین سیونٹین نائنٹین میں سے لے کے آگے ہو جاتے ہیں نائنٹین ایٹی انیس سو اسی ٹاکٹل ہے نا وہ آگے چار سو چوالیس دیز ایک سال اور کچھ میں امریکہ کی امیسی دینا ایران میں جب ایران میں رہا ہوسٹیج رہایا تو وہ پھر ان کے خلاف پر اس وجہ سے کیا ہو گیا نہیں انہوں نے ان کے امیسی بنا لیا اور یہ انیس سو پر تکار کی کیسی تک رہتے ہیں نائنٹین ایٹی ون تک چار سو چوالیس دیز ایک سال اور کچھ میں دیئے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ انیس سو اناسی میں ستا ہوسٹین پریزیجنٹ بنتا ہے ایران کا اس میں آپ کو ہوتا ہے صدام حسین کو پھر انہوں نے کہا کہ کس پہ ڈیک کر دی ایران میں تو اس نے آپ کی سوچی پہ کس پہ ڈیک کر دی ایران پہ ڈیک کر دیا آپ کو ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے حکم چذہ این ہاں یہ سی تو ڈیف جائے 1979 بھٹو کو سضائے مہدوئی 10 دسمبر 1979 Dr. Abdus Salaam کو نوبل پیار ملائے 10 دسمبر 1979 ان کے لئے ان کے لئے آپ کو بتانا چاہیے 1990 میں صدام حسین نے کمدہ کرنیا تھا کوئید پہ صدام حسین نے وہاں پہ کمدہ کیا دی کوئید پہ جس کو بعد میں امریکہ جو سے کارے چھوڑ دے لیکن صدام حسین نہیں مانا تو 1991 میں 1991 میں آپ کو بتائے اپریشن ہوا تھا Desert Storm آپ کو بتائے کون سا 1991 ہوا تھا Desert Storm 1991 میں اراک کے خلاف سلام حسین اپریشن 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 ہوا جائی دی 1991 میں اراک نگوہ تھا 1991 میں اپریشن Desert Storm سمجھا ہوئی؟ اس کے بعد آپ نے یادت میں آگے دوزار آرٹھ میں پہلا بلیک پریزیڈنٹ بنا تھا ساندی براک ماما اور یہ 44 پریزیڈنٹ تھا 44 دوزار آرٹھ میں اور آپ کو سر 2009 میں اس کو نوبل پیس پرائیز ملا دوزار آرٹھ دوزار آرٹھ دوزار آرٹھ اس کو قدر کرنے کا دعویٰ دیا جی دوزار آرٹھ اسامہ اسامہ بن لازل پاکستان میں پاکستان دوزار آرٹھ سولہ میں ایلیکٹ ہوا ہے ان کا 45 پریزیڈنٹ اس کا نام کیا ہے جاندر ٹرام دوزار سولہ میں ایلیکٹ ہوئے نا یہ پیس تک جائے گا جس کے دون جنگی اور انسکو ایک صدق ملتے ہیں ایک ہی جنگی میرے اور کون ہی ملتے پندر ہو جنگی پیس تو بہت زیادہ کا دوسرا پریزیڈنٹ جون آدم تھا تیسرا پریزیڈنٹ ان کا ہے جون آدم جون آدم یہ جون آدم سمجھو ہے اس لئے دیکلاریشن لکھتی تھی اور یہ تیسرا پریزیڈنٹ ہے کس کالی جون جون ایسی کی وجہ سے جسٹی امیلکل روزانیا یہ بارا سبیل میں نے اور اسی کی اپرٹ سے گلی بھی چیزی امریکہ نے اور آپ کے اپرے آپ کی کی پارٹ کا نام ہے ڈیموکریٹ ڈیموکریٹ پارٹی ڈو پارٹی سیسٹم ہے امریکہ میں اس کی پارٹی کا نام ہے ڈیموکریٹ اور ڈیموکریٹ کا نشان ہے کہ کھے دیکھا ڈونکی ایسی پارک بابا کی پارٹی ہے جی اس کی ریفارمیتہ ہے۔ جی اس کی ریفارمیتہ ہے جی اس کی ریفارمیتہ ہے۔ ابو اکرپ بابا کی تصویر بناتے تھے تو ساتھ اس کے کان لگا دے تھے تک دیکھ 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 اس کی پارٹی جو ہے وہ ویٹنیٹر کل کا نشان ہے دہو میٹھے گدہ کباما کی پارٹی ڈیموکریٹ کی نا دی اور یہ جو اس کی ہے یہ ہے ریپابلکل ان کا نشان ہے ہاتھی کا یہ کمریٹ راک کی جو ہے کس کا فاؤنڈر ہے الیکزنڈر ہرمیلٹر جی نہیں ریپابلکل کا دیموکریٹ کا تو خامت جا پتہ دلنا الیکزنڈر ہرمیلٹر скرمیلٹر عملیٹر 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 جنگ ہم آم آم موسیقا پاکستان میں کوئی ایک سو بیس تیس پارٹی لیتا ہے ایک سو بیس پارٹی لیتا ہے اچھا کی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایلاغ زیادہ آمیلٹر ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے آگے جیمز میڈیسان فورت پریزیڈنٹ ہے جیمز میڈیسان اس بندے نے یو ایس کا کانسٹیٹیوشن ڈراغ کیا کہیں جیمز میڈیسان ہے چوتھا پریزیڈنٹ ہے اس کا کانسٹیٹیوشن ڈی اور جو بیل آف رائٹس تھا جیمز میڈیسان ہے 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 اب آپ نے یاد رکھا ہے کہ ایک انتا پریزیڈنٹ تھا جو جیسی لنسٹار رونالڈ ریگن رونالڈ ریگن رونالڈ ریگن رونالڈ ریگن جیسی لنسٹار تھا جیسی لنسٹار تھا جیسی لنسٹار تھا جیسی لنسٹار تھا این جمز میڈیسان ہے جیسی لنسٹار تھا جزیوشن روز پڑی اینجا ، جیسی لنسٹار تھا اس کے بعد آپ نے یہاں نیل آمستان کا تو ویسے آپ کو بتاؤ گیا جی جان ایف کینڈی کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ الیکٹرو نیسو ساٹھ میں ہوا تھا اور یہ قتل ہوا انیسو تریج سکتا ہے ارنسٹ ہمیگوے ایک بہت بڑا نوولیس تھا یہاں پہ ارنسٹ ہمیگوے ای آر این ای آسٹر اگر اچھی ای 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 آن کی ڈی و اے وائی ہمیگوے اس میں نوول لکھانا explosion pez old manancy p.nl پڑھایا جا تھا سمجھا نہیں اب آپ یہاں رکھیں رائیڈ براہ دنس تا کو انہیں بتایا تھا اوریول اور ویلپر یہ دونوں جو ہے انہوں نے انہوں نے سو پین میں پہلے پلائے ہوگی ویلپر 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 فامس ایڈیسن آپ کو انہوں نے بہت زیادہ اجازہ آٹھا ہے نہیں سکتے سکتے اور جو بڑی اجازہ ہے وہ بلد ہے فامس ایڈیسن آپ کو انہوں سے ورڈ واہر مانکے ہیں جو پریزیدنٹ آس کا نام ہے بڈرو ویلسن اس نے چودہ پوائنٹ دی یہ تھی لیگ آف نیشن بڈرو ویلسن بڈرو ویلسن انیس سو چودہ میں ورڈ وال دی ورڈ وال بڑی اس نے پہلی ہے اس نے لیگ آف نیشن جو بنی تھی نا انہی سو اٹھارہ کی گئے انٹوی بلدوار انہی سو بیس میں لیگ آف نیشن بنتی اس نے اس لیے اپنے پورٹ کیے تھے چورہ آپ کو اندھر فورڈ کمپنی بڑی بچہ ہو رہی ہنری فورڈ آپ نے یاد اکنے ہنری فورڈ بندے کا نام ہے یہ فورٹر کا کس طریق فورڈ کمپنی کا فورڈ بھی فورڈ ہے کوارٹی فورڈ پھر بھئی آگے یاد دکھر ہے مائکروسافٹ کا جو ہیٹ ہے اس کا نام ہے دل گیس وہ بھی ادھر کل ہے جنی ویڈز آپ کو بتائیں یہ وکی پی دیا جب بھی آپ جہاں پہ جائیں تو کیا آگیں وکی پی دیا آج ہے پہلی سرکسٹو ہے وہ پناہ کر جنی ویڈ ویڈز ٹائگر وڈز ٹائگر وڈز یہ کہاں کہہ رہے ہیں امریکہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو کہا ہے اس انہوں کا پانکر کون ہے لیکن سٹیو جوگز سٹیو اگر جوگز جیو پی ایس جوگز سٹیو جوگز ایسی نیو یارٹ ایڈپورٹر ہے کچھ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یوں ایلوں کے جو نیو یارٹ ایڈپورٹر ہیں لیکن آئی ایم ایپ اور ورلڈ بین کا ایڈپورٹر مشنیٹن ہے مشنیٹن بی سی آئی ایم ایپ اور ورلڈ بین ان دونوں کی جنار ایڈپورٹر مشنیٹن بی بین باکی یوں اے نو کی ہے جو ایڈپورٹر ہے جو جو نیسیف ہے آپ کو ہوتا ہے جو ایڈپورٹر ہے جو ڈیو ایڈپورٹر ہے جو ڈیو ایڈپورٹر ہے جو ڈیو ایڈپورٹی کونسل ہے یہ سارا کاؤں پہ آئی ہے وہ ادھی نہیں سکیڑی نہیں ہے ادھی نہیں سکیڑی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ UN Security Council سلامتی Council کا نام سنا ہوئے UN General Assembly UN Secretariat مقصد ہے جو میلے اتاریاں وہ سارے کاؤں پہ نہیں ہوئی لیکن آئی ہے کہ کاؤں پہ ہی بچین ٹرنٹی آپ نے یاد بکنا ہے US Open یہ ٹیلس کا ایک ٹرنمنٹ ہوتا ہے US Open یہ کہاں پہ آئی ہے یہ میرے ویعات آئی ہے نیو یارک US Open اچھا آپ نے یاد اتنے کے امریکن جو فارلیمنٹ ہے نا نہیں وہ کس جنا پہ بیٹھتی ہے کیاپی ٹال ہیل کے نام سی ہے کیاپی ٹال ہیل ہے کیاپی ٹال ہیل اچھنال نہیں اچھنال نہیں کیاپی ٹال کیں ٹال ہیل یہ وہ جگہ ہے جہاں بھی امریکن پارلیمنٹ 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 کے جو میمبر بنتے ہیں چار سو پینتیس بندے ہیں نیشنل سمجی کے سو بندہ جو ہے وہاں ہے سینڈر کا پانچ سو پینتیس اور تین بندے جو ہیں وہ آتے ہیں سینڈر سے یعنی کے سنکرن ڈی سی سے تو ٹوٹر بنتے ہیں پانچ سو اور پیس آپ نے یاد اکنے سٹیٹ کو آف لیورٹی دیا ہے یہ 1886 میں دیا تھا یہ بنایا کس نے تھا جی آپ نے یاد لکھنا ہے گستیر ایپل ہے جس میں ایپل ڈاپر اپنایا ہے نا نہیں اس ہی بندے نے یہ تیار کیا تھا جی جی ایو ایس تی ای بیگ و تیر تی ای ای ог undermine کی ہے ایسا ہمجھائی نہیں دنیا کے ساتھ سے بڑی لیبریری ہے کانگرس لیبریری یہ سترہ سو بانوے میں سٹارٹ جا ہوتی بے شنکن میں بڑنا جا جو ہنکنلس ہے میں یہ سائٹ ڈی رہت ہے ساتھ سو بانوے سیبنٹین نائٹی نکڈی ٹو کیونکس مریoric جی جی تھی کانگرس لیم میں دیگ nazi خورنمزہ شاہرے شاہر himself کیکہ کانگرس ایسا گلتی 1 ج dur میں because دنیا کے سب سے بڑی لیبریری جو ہے وہاں اپنے یاد رکھنا ہے کانگرس لیبریری یہ اس میں تقریباً ایک سو اٹھاون میلین ایٹم پڑے رہے ہیں میں نے مختلف کتابیں اور کورپرٹ جو گئے ہیں 36 ملین اس میں بکس ہے 36 ملین اچھا اب آپ لیکنے کے باری دوز جو ہے اس کو پہلے بولتے تھے پریزیدن ڈاؤس آگتہ 1792 میں یہ سٹارٹ ہوا اور اتھارہ سو بھی یہ کمپلیٹ ہوا لیکن اس کو پہلے بولتے بائٹوں سے نہیں تھے اسے پریزیدن ڈاؤس ہی بولتے تھے لیکن مجھا یہ ہوئی اتھارہ سو چودہ مینہ اس کو پریٹس نے آگے لگا دیتے ہیں اس نے جہاں پہ دیتے ہیں امریکہ انہوں نے تجاز کے طور پر بائٹ آگے لگا دیتے ہیں جس کی وجہ جس کی بیلڈنگ جل گیا اور یہ کیا ہو گیا نہیں کہ اس کو دوبارہ بائٹ میں نے لگ دیا گیا جس کی وجہ سے اس کا نام مڈ گیا بائٹ آگے لگا ہاں کب لگے ہی اتھارہ سو چودہ مینہ اچھا دی اب آپ نے یہاں رکھنا ہے ان کی ایک سٹیٹ ہے فلوریٹا میں نے اپنا بتایا کہ نا سٹیٹ ہے نا سٹیٹ ہے یتری ہے سے پہلوڑی ریٹا میں spending میں آپا Pہلوڑی ریٹا میں آپ نے آپ کو پہلوڑی گئی نا سٹیٹ ہے اپنے یار کرتے ہیں کہ آئر لائن میں ڈالٹا ہے آئر لائنز ہے جیت بلو کے نام سے یہ مطلب ہے ڈالٹا ناسا کا ایٹ پاٹ رو فردو ریدا سکیٹ آکو تا 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 تارا سوالی سکری دی تھی سپین سیا چیک بلو اب انہوں نے دو چار پہلے آپ کو جگہیں گے کیوپا کے بارے میں کیوپا کو کونتے ہیں شوکر باہر آفی مرد سمجھ آئی نہیں آپ نے یہ عادت ہے یہ مرد جو ہے اس نے ازادی آزل کیتی تھی سکل سپین سے انیس سو دو میں انیس سو دو میں یہ ازاد ہوا تھا اس کی بیشت سے یہ کہ پہلے جو ہے نا جب ہوا اسٹیٹ لیس میں امریکہ نے اچھی کہنا سپین سے اس وقت کیا تھا جی کہ اس نے کیوپا پہ بھی جو ہے نا اپنا یہ تھا کیوپا بھی اڈر آ گیا تھا فرانہ سپران میں میں اس کے اپنی جو ایس کے سبین سے یہ نکلا ہے 1850 میں اور انیس سو دو میں جا کے یہ یو ایس سے الگ ہو جاتا ہے ازادی اس کی انیس سو دو بھی ہے لیکن پہلے سبین سے پھر چار سال بعد کس کے سے جو ایس سے آپ نے یادنا یہاں کے کنی شک جذبی آ رہی تھی آپ تو بتاؤنا چاہیے انیس سو انسٹھ میں نائنٹین 59 59 میں یہاں کے کن تھا پھول چینی کو بیٹی سٹا پھول چینی کو بیٹی سٹا یہ بندہ یہاں پہ کن تھا اس کے خلاف کون تھا تھا سیدل کسٹرو مندے کا ناکہ کیا ہے جیسے کنس تھا جی جی سیدل کسٹرو سیدل کسٹرو اس کے خلاف آگیا تھا سیدل کسٹرو سیدل کسٹرو سیدل کسٹرو سیدل کسٹرو اور اس کے ساتھ تھا چیبو ویرا چیبو ویرا چیبو ویرا یہ ارجنٹینہ کا ہے بسکلی سیدل کسٹرو جو ہے وہ کیوبا کا ہے اور چیبو ویرا یہ ارجنٹینہ سے لیکن یہ رائٹ ہے پاکسکالی فیڈل کسٹرو اور انہوں نے 1959 میں یہ ریولوشن سٹارٹ ہوا تھا 1956 میں لیکن انہوں نے 1959 میں کس کی دور میں ختم کر دی جی فلنچینی کو پاکسکا کی دور میں ختم ہو گئے 1959 جی 59 اور آپ نے یہا کر دیں 1959 سے لے کے 1976 تک یہاں کا پرائنسٹر راہ فیڈل کواسکر سمجھا گی سمجھا گی جی کون راہی فیڈل کسٹرو اور 1976 سے لے کے دوزار آٹھ کون پیزیدنٹ آری پیدل کسٹرو ہی ڈی ہی بندہ پہلے پرائنسٹر آہ شہر تک اور دوزار آٹھ تک کیا بن گیا لی پیزیدنٹ اور دوزار آٹھ میں اس نے ریزائن کیا اور اس کا بھائی آگیا راہول کسٹرو آر اے جو ایل راہول کسٹرو سمجھا گی آپ نے یاد کر رہے ہیں یہاں پہ جیل ہے گوانتانہ موپے جی یو اے ای تی ای ای گوانتانہ آگے ایم او بی ای موپے گوانتانہ موپے جی ای 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 بی ای بی ای موسیقی 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 چار چار ہزار پچاسٹی ڈالر پاریئر دے گھٹے ہیں سمجھ آگے نہیں اچھا اب آپ نے یاد اکھنا ہے ایک ملک ہے میکسیکو جس کو کیا بہت دینی سٹور اوٹس اپ تیورڈ پوری دنیا کا سٹور اوٹس اپ تیورڈ پوری دنیا کا سٹور اوٹس اپ تیورڈ کا ٹائٹل ہے دنیا میں سکرائی کمپنی دنیا وہ زیادہ کیسے ملک میں آئی کیوں بات ہے اور ہی میکسیکو یہ اٹھارہ سو دس میں اعداد ہوا کسے دی اور اٹھارہ سو کس میں رکھتنائی دیا گیا سٹور اٹھارہ سو دس میں اعداد ہوا کسے دی سطین سے ارڈ پوری دنیا کے سر اٹھارہ سو چنیکی دیں اید کیسی سٹور اٹھاری دںیا کیسے دینی بہت کسی نیمی ساتھ جسے دنیا کریں گیا جس کیسے دے پر جچ سے تیورڈ جماعیتہ جماعیتہ کو کیا بولتے ہیں آئیسل آف ایٹرنل سپریم ہمیشہ بہار رہتی ہے آئیسل آف ایٹرنل سپریم ہمیشہ بہار رہتی ہے کس میں دی سمجھا گے نہیں آئیسل آف ایٹرنل سپریم آئیسل آف ایٹرنل سپریم سگیل کہاں سے ہے جماعیتہ سے ہے اور سنیا کا تین تریمی بندہ ہوسین بولت وہ کہاں سے ہے جماعیتہ کے کپیٹل کیا بتائی رہا تھا کمستان اتنی کلاس اپڑا لاتا ہم نے اپنے یاد نہیں یہ آج جتنی امریکہ کی سبب آیسل آف ایٹرنل سپریم سبب آلیسل